بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حارس خان پر کی ہے اللہ کے خضر سے لاکھنوں کا سیکیٹرک اور سیچل کوچ ہوں میرے جو کرم فرما ہے اکثر مجھ سے شکائد کرتے ہیں کہ آپ فارمکولوجی پر باز نہیں کرتے یعنی کہ میڈیسنز کا نہیں بتاتے میں نے ہمیشہ بتایا کہ میڈیسنز یہ نا ہے یہ ڈاکٹرز کا ایک پرورگیٹیو ہے کیونکہ انٹریکشنز ہوتے ہیں دوائیوں کے کس نے ڈوز میں دینی ہے کب دینی ہے کئی دینی ہے یہی تو ٹیکنکل نالجی اگر اس نے نام بتا دیں گے تو لوگ اس کو غلطی کے چیزی یوز بھی کر دیتے ہیں لیکن لوگوں نے مجھے بہت اصرار کیا کہ نہیں آپ پی ڈی فائیو کے مطلق بتائیں یہ جو وائگرہ اور سیالس پر آہا ہے میں نے ایک پیس ویڈیو بھی بنائی ہے اپنے شاہد دیکھی ہو لیکن آج کی ویڈیو میں کچھ اور ٹائپ کی ہے کہ یہ جو وائگرہ سیالس ورڈینیفل اور ایوینیفل یہ کچھ نئی دو اور آئیں ہیں تو یوڈینیفل ایک اور بھی ہے تو یہ ان کے سیکس کے علاوہ بھی بانٹی کے اوپر کچھ اثرات ہیں تو وہ پتہ یہ چلا ہے کہ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ سیکس کے علاوہ بھی اس کے اوپر اثرات ہیں جس کو ڈسکرس کریں گے اور اب یہ میڈیکل سائنسز میں سیکس کے علاوہ بھی کئی اور فیلڈز ہیں جس میں یہ میڈیسنز استعمال ہو رہے ہیں تو آج ہم وہی آپ سے ڈسکرس کریں گے جیسے آپ کو جو وائگرہ ہے اس کی ہیسٹری پتہ ہے کہ اصل میں یہ ایک دوائی بنائی گئی تھی برنڈ پیشلو کرنے کے لیے تو اس کے لیے تو وہ ایسے تھوڑی بہت کامیاب ہوئی یا بہت کامیاب نہیں ہوئی پر لوگوں نے وہ وائگرہ جو ہے کھائی تو جب ان سے کہا جی ہمارا فیل ہو گیا ٹرائل تو آپ یہ واپس کر دیں تو لوگوں نے ہم نے دوائی واپس نہیں کرنی کیوں پتہ چلا ہے وہ سیکس کی اوپر بڑا کام کر رہی ہے تو یہاں سے یہ سارے کا سارا سیکس کی طرف جو ہے استعمال ہونے شروع ہوئی لیکن جب یہ سیکس میں اپنے اروج پہ پہنچ گئی اس کا استعمال اس کو پکیدہ ریولویشن کے طور پہ رہی جا گیا ہے ہماری سیکس دنیا میں لیکن جب اس کے اور فنکشن بھی سامنے آئے تو آپ کو پتہ ہے وائگرہ ہے اس کی تھوڑی سی ہاف لائف تھوڑی کم ہوتی ہے چار چھ گھنٹے ہوتی ہے جبکہ جو سیالس ہے یہ اس کی ہاف لائف سترہ گھنٹے لیکن اس کا ایفیکٹ جو ہے کچھ چھتیس گھنٹے تک جو ہے وہ باڈی میں ملتا ہے تو یہ باڈی کے اوپر کئی اور اثرات بھی دیتے ہیں اور اس کی کئی اور انڈیکیشن ہے جس میں یہ ریجسٹر ہو چکی ہے ایف ڈی اے اس کو اپروول دے چکی ہیں تو آج ہم وہ کچھ ایفیکٹ سے جو کہ آلڈی سامنے آ چکے ہیں کچھ انڈر ریسرچ ہیں وہ ڈسکرس کرتے ہیں سب سے پہلے جو ان کا ایفیکٹ جو ہے وہ لنگز کے اوپر ہے لنگز کے اوپر اس کا افیکٹ بہت زبزست ہے کہ جیسے ویسلز نفس کی کھولتی ہے اسی طرح ہمارے جو برانکیولز ہوتے ہیں بری برک سانس کی نالیاں یہ ان کو بھی کھولتے ہیں اور اس کی وہاں کی سپلائی کو بھی بڑھاتی ہے کہ اس کی جو بلڈ کی تو زیادہ آکسیجن اور زیادہ بلڈ وہاں جا رہا ہے سینے میں اور زیادہ آکسیجن اور باڈی کو پہنچ رہی ہے اس کا مطلب ہے لنگز کا فنکشن جو ہے وہ امپروو ہو جاتا ہے تو یہ بکیدہ یہ پلمری ہائپر ٹینشن کے لیے ایف ڈی اے نے اپروو کر دی ہے کہ اگر لنگز کی جو نالیاں بری گئی ہیں سکڑ گئی ہیں ہارٹ کے اوپر پریشر ڈال رہی ہیں تو پلمری ہائپر ٹینشن ہو جاتی ہے اس سے تو پلمری ہائپر ٹینشن کو ریلیو کر دی ہے یہی سیالس کے اس کے لیے بکیدہ ریجسٹر ہو گیا ہے اس کا ڈو سٹیک ہو گیا پھر یہ پروسٹیٹ ہے پروسٹیٹ کا بھی کمال ہے کہ پروسٹیٹ جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے وہ قدود ہے وہ پچاس کے بعد پھول سکتا ہے پھول کے پشاپ کی نالی کو بند کر سکتا ہے یا پریشر ڈال سکتا ہے جس کے دھار کام ہو جاتی ہے اور پتہ بابے جو ہیں وہ پچارے بار 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 پشاپ کر رہے تھے کیوں پروسٹیٹ کو پریشر ہوتا ہے اب پروسٹیٹ کو جب سٹڈی کیا گیا ہے تو پتہ یہ چلا ہے کہ یہ جو پی ڈی فائی منہی بیٹرز ان کو ہم چرنلی کہتے ہیں سارے کو ملا کے تو یہ کیا کرتی ہیں کہ یہ آپ کا جو پروسٹیٹ ہے اس کی بلڈ سپلائی بھی بڑھا دیتی ہیں جب اس کی بلڈ سپلائی بڑھ جاتی ہے تو اصل میں بلڈ سپلائی کی کم ہونے کی ویسے یہ جو نا یہ ایکسپینڈ کرتا ہے یہ اس کے سیل ڈیوائیڈ سب ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ اس کے پروسٹیٹ کے جس کی وجہ سے اس کا سائز جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے جو بڑھ جاتا ہے تو وہ پھر شاب گناری کو بند کر دیتا ہے لیکن جب اچھی سپلائی بڑھ جاتی ہے اس کی کانٹینیو سپلائی جب آپ لے رہے ہیں آپ ڈیلی ڈوزیز پہ بس ایسے لے رہے ہیں سیلس لے رہے ہیں ٹیڈیلا فیل لے رہے ہیں تو آپ کی پروسٹیٹ کی ہیلتھ امپروو ہو جاتی ہے اور جو بڑا ہوا پروسٹیٹ ہے یہ بھی نوملائز ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ بقیدہ پروسٹیٹ کے لیے بی پی ایچ کے لیے بینائل پروسٹیٹک ہائپر پلیزیاں سے کہتے ہیں یہ ہائپر ٹروفی کہتے ہیں اس کے لیے یہ بقیدہ یہ ریجسٹر ہو چکی ہے لیکن یہ جو چیزیں وہ ہیں جو ریجسٹر ہو چکی ہیں لیکن اور بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایفیکٹس جو ہے اس کے اور بھی بڑی پہ تقریبا ہر جگہ پہ ہی آتے ہیں جیسے بلیڈر میں بھی یہ بلیڈ سپلائیس کی بڑھ جاتی ہے اس سے اس کو فائدہ ہو جاتا ہے بلیڈر کی ہیلتھ کو بھی فائدہ مل جاتا ہے اور پھر اس کے علاوہ یہ آپ کی جو آپ سکین ویرہ میں بھی اس کی سپلائیس آتی ہے بلیڈ کی سپلائیس بڑھ جاتی ہے کیونکہ تھوڑی تھوڑی بلیڈ کی سپلائیس جنہیں یہاں جگہ بڑھتی ہے اس پیسپیکلی تو یہ جو آرگن ہوتے ہیں جو ایک لائن میں آتے ہیں جس میں آپ کا لنگز سوری یہ آ گیا مسانہ آ گیا پھر پروسٹیٹ آ گیا پھر یوریسرا آ گیا پینس آ گیا ٹیسٹیس آ گیا یہ تو ایک ان کی بلیڈ سپلائی ہے ایک آٹری سے بلیڈ سپلائی ہے تو اس میں جو ہے نا یہ اس کے ریسپٹرز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں پیڈی فائیو کے تو ان کو جاگے انہیوٹ کرتی ہے تو وہاں تو سارا لیکن باقی بھی ایریاس میں تھوڑا تھوڑا اس کا فرق جو ہے وہ آپ کو محسوس ہوتا ہے اور ایون آپ کو مزے کی بابتوں ایک رسرچ ہے خاص دیر پہلے ہوئی تھی کہ انہوں نے ڈپریشن کے پیشنٹس کو ڈیلی بیسیز پہ یعنی کہ دینی شروع کر دی یہی پیڈی فائیو انہیوٹرز تو فیکٹ یہ دیکھا گیا کہ ان کا ڈپریشن کام ہو گیا لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو گیا یہ تو جاتی نہیں برین کے انتظر جاتی نہیں تو ڈپریشن کیسے دور ہو گیا پتہ چلا ہے کہ جناب وہ سیکس بڑھ گیا سیکس کے بعد انہوں نے انٹرکوز سٹارٹ کر دیا انٹرکوز کی وقت سبتت انٹرکوز کیا ازل بنی بہا پر اورکیزم اورکیزم بچاتے خود ایک انٹی ڈپریشن ایفیکٹ اس کے وجہ سے آپ کا ٹیسٹ آسن بڑھتا ہے آپ کا ٹیسٹ آسن بڑھتا ہے اور دوسرے نیورو ٹرانسپیٹر دوپامی وہ انکریز کرتے ہیں جب وہ ڈیلی بیسز بھی یہ چیزیں ہونی شروع ہو گئیں تو بندے جو ہے نا ان میں ڈپریشن کام ہو گیا یہ کمال ہے یعنی کہ کہاں سیکس کی میڈیسن اور کہاں جا کے سیکیٹری میں اس کا پھر بچوں میں میں بھی بہت لوگ ڈوز میں سلٹینہ فیل دیتے ہیں جن کے ہارٹ کا مسئلہ ہوتا ہے تو یعنی کہ یہ کیسی میڈیسن جو لگتا ہے کہ آنے والی دور میں یعنی کہ یہ اسپرین کو ریپلیس کر دیں گی کیونکہ ہر جگہ تو اس کے اچھا بینیفیٹ بینیفیٹ آ رہا ہے تو یہ پوائنٹ جو فائیو ایم جی سیالس ٹیڈیلا فیل ہے یہ بڑی کمال کی میڈیسن ہے اور مجھے ایسے لگ رہا کہ پانس سال کے بعد ہم اسپرین نہیں کھایا کریں گے فائیو میلی گرام جو ہے وہ ہر بندہ ڈیلی کھایا کرے گا تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بڑی حیران کل نگی ہوگی تو آپ اس کو لوگوں سے شیئر کریں لائک کریں بار بار ٹچ کرنا اچھی بات ہوتی ہے تو آخر میں میرا پیغام سب کے لئے خوش رہے ہیں اور خوشیاں بانٹے ٹاٹل برکی کو اجازت دیں اللہ حافظ